گڑے جاؤ گے گریفت ہوگی تمہاری صحابہ اکرام کی مقدس جماعت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ مالدار نہیں تھے عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تاجر کیا یہ مالدار نہیں تھے سبحان اللہ بڑی دولت اللہ نے دی تھی ہم اور آپ کیا دولت مند ہیں ہم کیا دولت کی بات کرتے ہیں دولت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کو کہ گزوے تبوک کے موقع پر اور کئی مرتبہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا اپنا سیکڑ و اونڈوں پر لدہ ہوا اناج غلہ جو تجارت کی غرص سے آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گزوے تبوک کے موقع پر جب فاقہ کشی کا معاملہ تھا صحابہ اکرام پریشان تھے ایسے موقع پر جب مال خرش کرنے کی باری آئی مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی بات آئی عثمان غنی نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے زبان سے دعایا جملہ نکلا آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا یہ عثمان غنی ان کی بینیازی ان کی مالداری مشہور ہے کوئی غلط بات یا غلط فہمی ہے کہ مالدار تھے نہیں پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے مال ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے ہاں اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اسے کہاں خرچ کرنا ہے یہ ہم کو سوچنا چاہے